موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں سائرہ ہانیلیزر ڈالتے ہیں نیشنل بولیٹن پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے بدخوا دن رات جادو ٹونا کر کے پھونکے مار رہے تھے کراچی میں نوجوانوں کو لیپ ٹاپ اور کرز فراہم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی نوجوان بے پناہ صلاحیت ہیں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنا ہے حکومت میری تو ہر سال دس لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے وزیراعظم نے کہا کہ غریب پہلے ہی مہنگائی کے بوشت دلے دبا ہے اب اشرافیہ بوشت قبول کرے وزیراعظم یوت لون کی تحت نوجوانوں کو کاروبار کے لیے پچتر لاکھ کرز دیا جا رہا ہے نوجوانوں کو ہنرمند اور با اختیار بنانا ہوگا انہوں نے کہا کہ آئندہ ماہ ہماری مدد پوری ہو رہی ہے اللہ کو علم ہے کہ آئندہ حکومت کس کی ہوگی بینک بڑے بزنس ہاؤسز کو آسانی سے لون دیتے ہیں گزشتہ حکومت نے تین ارب ڈالر چار پیسد سوٹ پر بڑے ہاؤسز کو دیا بینک کو کوئی یقینی بنانا ہوگا کہ نوجوانوں کو بھی کرزہ ملے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہینہ الیکشن کمیشن کیس میں ناقابل زمانت وارن کے خلاف سابق پی ٹی آر اہنما فواد چودری کی درخواست نپٹا دی درخواست پر سماحہ جسٹس تاریخ محمود جہانگیری نے کی فواد چودری کی جانب سے ان کے وکیل ایڈوکیٹ فیصل چودری پیش ہوئے اور عدالت سے استعداد کی کہ عدالتی حکم پر فواد چودری الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے تھے الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ فواد چودری کی معافی پر کمیشن کے آرڈر کی کوپی فیصل چودری کو فراہم کر دی گئی ہے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فواد چودری کی زبانی معافی کو قبول نہیں کیا اور ان تحریری معافی نامت جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے بعد ازاں عدالت نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودری کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری کی درخواست نفتا دی اسلام آباد کی عدالت نے فواد پاکستان کے خلاف باغاوت پر اکسانے کے کیس میں دم حاضری پر رہنمہ تحریک انصاف شہباز گل کو اشتہاری قرار دے دیا تفصیلات کے مطابق جسٹرک این سیشن کورس اسلام آباد میں شہباز گل کی جانب سے سیشن عدالت میں ٹرائر روکنے اور ویڈیو لنک پر حاضری لگانے کی درخواستوں پر سماعت ہوئی عدالت نے شہباز گل کی دونوں درخواستیں مسترد کرتی جج تاہیر آباد سپرا نے دورانے سماعت ریمارکس دیئے کہ ملزم کے خلاف اشتہاری قرار دینا کروائی تب ہی منسوخ ہوتی ہے جب ملزم ذاتی طور پر عدالت پیش ہو شہباز گل چار ہفتوں کا بتا کر ملک سے باہر گئے لیکن اب انہوں نے چالاکیوں سے کام لینا شروع کر دیا ہے انہیں ملک سے بغا دیا گیا ہے وکیل صفائی نے جواب دیا شہباز گل بھاگے نہیں بلکہ بیماری کی وجہ سے بیرون ملک ہیں ایف آئی اے اور نادرہ نے شہباز گل کے پروپیٹیز کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی عدالت نے عدم حاضری پر شہباز گل کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے اکتیس جولائی کو ذاتی حیثت میں طلب کر لیا نگران وزیراعلا محسن نقوی کی زیرے صدار طالع سطح کا اجلاس ہوا اجلاس میں فلاہ اما کے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت دی گئی جبکہ شہر میں نقاسی آپ کے مسائل کے حل کے لیے پلان تبدل کر لیا اجلاس میں شہر کی سڑکوں پر بارش کے پانے کی فوری نقاس کے لیے ضروری اقدامات پر زور دیا گیا جس پر وزیراعلا کی جانب سے شہر میں سڑک کنارے گرین بیلٹس کا لیول سڑک کے متوازی رکھنے کی ہدایت دی گئی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ بڑی شہرہوں پر پانی کی نقاسی کے محسن نظام کا نہ ہونا قابل توجہ ہے مال روڈ مین بلے وارڈ اور دیگر بڑی شہرہوں پر پانی کی نقاسی میں کوتا ہی نہ کی جائے محسن نقوی کا مزید کہنا تھا کہ لاہور سمیت بڑے شہروں کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بروقت تکمیل ناگزیر ہے اجلاس میں صوبائی وزیر ہاؤسنگ زفر علی ناصر چیف سیکریٹری چیئرمنٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ سیکریٹریز خزانہ نے شرکت کی تعمیرات و ماصلات ہاؤسنگ کمیشنر لاہور ڈیویزن اور دیگر نے بھی اجلاس میں شرکت کی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹونٹی سکس نیوز ایجڈی یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ٹونٹی سکس نیوز ایجڈی ڈاٹ ٹی وی